مکھن کے نام پر ایک ایسا زہر کھلایا جا رہا تھا جس کا آج پردہ چاک کیا ہے پنجاب فوڈ آتھارٹی نے اور اس حوالے سے پہلی رسپونس پر جب پہلا چھاپا مارا گیا ہے اور تمام طرح حقیقت جو ہے وہ آیاں ہوئی ہے تو دس لاکھ روپے کا جرمانہ کیا گیا ہے اس کمپنی کو اور اس کمپنی کا نام ہے جی بلو بینڈ اور اس حوالے سے مزید کیا اپ ڈیٹس ہیں عید محمد صاحب اس وقت آ چکے ہیں سٹوڈیو میں ان سے ہم اپ ڈیٹس لیتے ہیں عید محمد صاحب دس لاکھ روپے جرمانہ میری نظر میں کم ہے کیونکہ معصوم بچے جو سب سب سکول کالجیت جاتے ہیں اور اپنے ناشتے میں اس مکھن کا بے دریگانہ استعمال کرتے ہیں بچے بڑے شوق سے کھاتے ہیں یہ مکھن نہیں مکھن کے نام پر ایک زہر ہے اب کیا کس طرح سے اس کو بنایا جا رہا تھا کیا طریقہ کار تھا مکھن کے جو متبادل ہوتا ہے جو اس کا جس طرح سے آپ کہتے ہیں ڈپلیکیٹ ہوتا ہے یا اس کی سیکنڈ کاپی ہوتی ہے یہ وہ بھی نہیں تھا یہ کیا چیز تھی آپ ہی ذرا پردہ اٹھا دیں پہلے میں سب سے پہلے ایک بات بتاؤں کہ جب بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے پیدای سے لے کر پانچ سال کی عمر تک جب بچے کی گروہت ہوتی ہے اس کی منٹل لیول جو ہوتا ہے اس کا دماغ کی جب گروہت ہوتی ہے جب وہ بچہ پانچ سال کی عمر میں ہوتا ہے اس کے نائنٹی پرسنٹ اس کی گروہت مکمل ہو جاتی ہے اس کے عمر کی اب جب گروہت مکمل ہو جاتی ہے کہ تو یہاں پر کیا تھا بچے کو جتنی زیادہ صحت منت خوراک اگر دی جائے گی اس میں زیادہ تر بچوں کے لیے چھوٹے بچوں کے لیے ظاہری بات ہے وہ کوئی ہارڈ فوڈ تو استعمال نہیں کر سکتے کہ وہ زیادہ تر بچوں کا انحصار دودھ یا مکھن پر ہوتا ہے ٹھیک ہے اب جب آج یہ جو جرمانہ کیا گیا ہے کہ اس کو دس لاکھ روپے کا بلو بینڈ کو یہ کیا کر رہا تھا مارجرین اب آپ کو ڈیفرنٹ بتا دیتا ہوں اس میں ڈیفرنس کیا ہے ٹھیک ہے کہ مارجرین اور مکھن میں فرق یہ کہ مکھن جوتا ہے وہ پیوڑ لی ہوتا ہے گائے کے دودھ سے بہنس کے دودھ سے اس کو نکالا جاتا ہے مکھن اس کو تیار کیا جاتا ہے دودھ کی جو پروڈکشن ہوتی ہے وہاں سے یہ مکھن حاصل کیا جاتا ہے پیوڑ لی اب جبکہ جو دوسری طرح جو ہم بات کرتے ہیں اس کی مارجرین کی بات کی جاتے ہیں مارجرین جو ہوتا ہے اس میں دودھ کے کوئی بھی آپ کے کوئی ایلیمنٹ کوئی ون پرسنٹ بھی ایلیمنٹ اس میں شامل نہیں ہوتا مارجرین میں مارجرین جو تیار کیا جاتا ہے کہ وہ پیوڑ لی ہوتا ہے اس میں ویجیٹیبلز ہوتی ہیں اینیملز فیٹس ہوتی ہے جانوروں کی جو چکنائی ہوتی ہے اس سے یہ تیار کیا جاتا ہے مارجرین اب مارجرین جو ہوتا ہے اس کا ٹیسٹ تو وہ ہی ہوتا ہے کہ اس بیعہ پر اس کو جو بینٹ کرنے کی جو بجا تھی اس کو دس لاکھ روپے جرمانہ کرنے کی سب سے بڑی بجا یہ تھی کہ وہ جو تھا کہ مکھن نہیں تھا بلکہ وہ مارجرین تھا مارجرین ابھی میں نے بتایا کہ وہ جانوروں کی فیٹ یا آئل وغیرہ سے یا ویجی ٹیبل سے وہ تیار کیا جاتا ہے اصل وجہ صرف یہ ہے تو یہ کیا جا رہا تھا کہ یہ بلو بینٹ مارجرین مکھن شو کر کے مکھن کے نام پر یہ مارجرین سیل کیا جاتا تھا جا رہا تھا اب پنجافت آتھورٹیل کے ایک سائنٹیفک پینل بنایا ہے سائنٹیفک پینل جو بنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جتنی بھی کوئی پروڈکشن ہوتی ہے کہ انسانی خوراک سے ریلیٹیڈ فوڈ سے ریلیٹیڈ جتنی بھی فوڈ آئیٹمز ہیں ان کو جو اس کی وہ ریسرچ کی جاتی ہے اس کو چیک کیا جاتا ہے اس میں کن کن سے اناثری شامل ہے جب یہ بلو بینٹ کے جس کے سیمپل دیا گیا اس کو سیمپل کو چیک کرنے کے بعد مارجرین کی ایک بہت بڑی اس کی مقدار جو تھی اس میں دیکھی گئی ہے پائی گئی ہے اور اس وجہ سے اس کو دس لاکھ روپے جرمانہ کیا گیا آتھارٹی مزید بھی کچھ کرنا چاہی ہے اس کے ساتھ دس لاکھ روپے جرمانہ کے ساتھ ان کو الٹی میٹم دیا گیا اس کو نوٹس دیا گیا کہ یہ پنجاب فوڈ آتھارٹی جانب سے نوٹس یہ دیا گیا کہ یہ پہلی تو بات یہ کہ اس کے میار کو بہتر کریں اس کے جو ایک انگریڈینٹس ہیں کہ مکھن کو بٹر کو تیار کرنے کے انگریڈینٹس ہیں صرف اسی کو ہی یہ پروڈیوز کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ان کو یہ وارننگ دی گئی ہے اگر انہوں نے کہ اس پر عمل پیرا نہ ہوئی اگر یہ تو اس پر کیا کیا جائے گا اس کو جرمانہ اس کو سیل کر دیا جائے گا اس کا لائسنس بھی کینسل کر دیا جائے گا جس طرح سے آپ نے بتایا کہ پنجاب فوڈ آتھارٹی کے ایک سائنٹیفک جو ان کی ٹیم ہے وہ اس حوالے سے تمام تر صورتحال کا جائزہ لیتی ہے تو کب سے یہ مقروض دندہ چل رہا تھا اور اس کے مزرس رات بچوں پر کیا پڑ سکتے ہیں اس حوالے سے بھی کوئی انکشافات سامنے آ سکے دیکھیں نا اب آپ یہ دیکھیں ایک بچہ ہے سیمیل بات ہے ایک بچے دو بچے ہیں ایک بچے کو آپ دودھ کا گلاس دی رہے ہیں دوسرے بچے کو اگر آپ پانی پلا رہے ہیں تو فرق تو آپ کو پتہ ہے وہ تو ظاہری بات ہے اوویسلی مارجیرین کی جب بات کرتے ہیں تو آپ دیکھ لیں کہ وہ تو ایک پیورلی جو ہے کہ ویڈی ٹیبل آئل ہے جب ویڈی ٹیبل سے تیار کیا جاتا ہے اب یہ وجہ صرف جو ہے کہ یہ بہت بڑی ایک وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے یہ ایک چیز سامنے آئی ہے اور میرے خیال صاحب جرمانے کے ساتھ ساتھ اب اس کا یہ کہ مزید امپلیمنٹیشن جتنے بھی برانڈز ہیں ان پر بھی ایک خصوصی جو ہے نا ایک مانیٹرنگ کرنی چاہیے ان کو چیک کرنا چاہیے یہ بہت زیادہ ضروری ہے یہ بہت زیادہ ضروری ہے اور اس حوالے سے مزید اقدامات جو ہیں پنجاب فورڈ آتھارٹی کی جانب سے کیے بھی جائیں گے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ نورال امین منگل صاحب سے ہمارا رابطہ ہو جائے اور ان سے رابطہ کرنے کے اس لیے بھی کوشش زیادہ کریں گے تاکہ اس طرح کے جو شہریوں کو دھوکہ دیا جا رہا ہے پیسے پورے وصول کیے جاتے ہیں لیکن اس کے بدلے میں آپ کو دھوکہ دیا جاتا ہے اور ایسی چیزیں کھلائی جاتی ہیں جو نہ صرف مزرع صحت ہوتی ہیں بلکہ انسانی صحت کے لیے وہ قاتل ثابت ہوتی ہیں تو ان لوگوں کے خلاف صرف دس لاکھ روپے جرمانہ جو کہ کروڑوں روپے کمار رہے ہیں منتلی بیسز کی بنیاد پر ان کو دس لاکھ روپے کا جرمانہ کرنا کیا یہ اتنا اناف ہوگا ان لوگوں کے لیے کیونکہ اس چیز سے وہ سبق نہیں سیکھیں گے اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا بار بار کارروائیاں کی جاتی ہیں ریسٹرانس کو سیل کیا گیا جرمانہ کیے گئے لیکن وہ لوگ اپنی روش کو تبدیل نہیں کرتے سمپل بات یہ کہ اگر آپ دیکھیں پورے جب لاہور کی بات کرتے ہیں اس میں بٹر ایک مکھن ہے بچوں کے ناشتے میں بچے یہی استعمال کرتے ہیں اب میرے خیال سے کہ جتنے بھی لاہور میں جتنے بھی اگر پوری عبادی کا جب ہم تعیون کیا ہیں گلی محلے کے جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر گلی گلی محلوں میں جنرل سٹورز ہیں اور شاپز ہیں لیکن خالص مکھن جو نہ وہ اویلیبل نہیں ہے کسی بھی دکان پر اگر آپ دیکھیں اب ہر دکان کے اوپر ہر جنرل سٹور کے اوپر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ہر جنرل سٹور پر بلو بینڈ یا اس سے دوسرے بیڈیو کے بٹریہ وہ وہاں پر موجود ہوتے ہیں تو لوگ جو نہ وہ اس کو استعمال کرتے ہیں اب اصل بات یہ ہے کہ جب آپ دیکھیں کہ لوگوں کی رسائی وہاں تک نہیں اب پورے لاہور کے جتنے بھی جنرل سٹورز ہیں جب بچے آپ دیکھتے ہیں کہ وہی پر بلو بینڈ کر ڈسپلی کیا جاتا ہے بچے اسی کو پریفر کرتے ہیں دوسرے کوئی بھی جو پروڈکٹس ہوتی ہیں ان کو پریفر کرتے ہیں ناشتے کے لیے بند مکھن جو استعمال کرتے ہیں ویسے یہ بڑی اچھی بات ہے میں چاہوں گا کہ اگر وہ دوبارہ سے انتباہ ہم دکھا سکیں جو پنجاب فورٹ آتھارٹی کی جانس سے جاری کیا گیا تو اس میں والدین کے لیے بڑا اچھا میسیج ہے اور ہم پروڈیوسر صاحب سے یہ ریکویسٹ کریں گے کہ وہ دوبارہ وہ انتباہ دکھائیں تاکہ والدین اس چیز کو خاص طور پر دیکھیں اور اپنے بچوں کے حوالے سے وہ خاص طور پر اس حوالے سے اپنی خاص نظر رکھیں وہ برینڈز جن کو بچے لائک کرتے ہیں لیکن وہ ان کی صحت کے لیے نقصان دے ہیں تو خدارہ ایسی چیزوں کو استعمال کرنے سے آپ پرہیز کریں تاکہ بچوں کی صحت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے یہ بھی یہ کہ اب اس میں تھا کہ یہ بلو بینڈ کے اس کے جو اشتہارات تھا پبلیسٹی جو کر رہے تھے پبلیسٹی پر بھی انگریئنز کے اوپر وہ واضح طور پر لکھا ہوتا ہے لیکن اس کے اندر وہ موجود نہیں ہے ہاں جی لیکن انہوں نے بٹر کا منشن کیا ہوتا مکھن کا منشن کیا ہوتا اصل بات یہ اور اس پر بھی ان کو یہ تنبیہ کی گئی ہے کہ اس پر بھی یہ اپنے میار کو بہتر بنائے اور پروڈکشن جو ہے کہ اس میں پیورلی مکھن کا بٹر کا استعمال کریں پیورلی مکھن کا استعمال کرنا ہوگا اور اگر مکھن کا استعمال نہیں کریں گے تو اس حوالے سے ان کو خاصی حضیمت کا سامنا کرنا پڑے گا اور ہم نے بات کرنی ہے سپورٹ فکسنگ کے حوالے سے پروگرام کے آخری لمحات چل رہے ہیں لیکن بہت عام معاملہ پی ایس ایل ٹو سپورٹ فکسنگ کیس کے حوالے سے جو کریکٹر شرجیل خان محمد عرفان شازیب حسن اور خالد لطیف نے ایف آئی اے کو اپنے بیانات ریکارڈ کروا دیئی ہیں ایف آئی اے کے پاس کسی قسم کے اختیارات نہیں ہیں وہ تحقیقات بند کریں ایف آئی اے اب کیا کرنے جارہی ہے اپڈیٹ کر دیں ہاں چار خلاڑیوں کو نوٹس جاری کیا گیا تھا کہ وہ اپنے بیان ایف آئی اے میں آ کر ریکارڈ کروائیں جبکہ ناصر جمشید محمد عرفان اور شازیب حسن اور اس کے علاوہ خالد تیف انہوں نے آ کر ایف آئی اے میں اپنا بیان ریکارڈ کروایا اکیس اور بیس مارس کو ان کا بیان ریکارڈ ہونے کے بعد ایف آئی اے نے مزید اس کی انکوائری کا آغاز کر دیا یہ بھی بتاتا جا ہوں کہ پی سی بی کی جانب سے ایف آئی اے کو موبائل کا دیٹا فرام کیا گیا تھا اس میں سے موبائل کا جو فرنسک ڈیٹا لے کر بھی ایف آئی اے نے جو مزید کاروائی ہے اس کے جو آغاز کیا تھا اب تک کی اطلاعات ہیں ہمارے ذرائع کے مطابق ایف آئی اے نے اس پر انکوائری تو سٹارٹ رکھی ہوئی ہے اور اس سے انکوائری کا دائرہ کار وسیع کیا جا رہا ہے اس میں اور بھی لوگ ہیں جن کو قابل تفتیش کیا جائے گا ان سے پوچھ گچ کی جائے گی لیکن اس سے پہلے یہ بتاتا چلا جاؤں کہ ٹیربیونل کا آج جو فیصلہ ہوگا اس کے بعد یہ ایف آئی اے جو مزید اگر ایف آئی اے نے چاہا تو ان کھلاریوں کو دوبارہ بلا سکتی ہے لیکن یہ ان کی مرضی پر ڈپینڈ کرتا ہے یہ بھی بتاتا چلا جاؤں کہ سپورٹ فکسنگ کیس کے حوالے سے جو ہے وہ اکیس عرب روپے کا الزام کیا گیا ہے کہ ویب سیٹ جو جوا کروانے والی اس کے مطابق جو ہے اکیس عرب روپے کا جوا کھیلا گیا تھا جس کے عوض ان جو ہے کھلاریوں کو آج ہی جو بلایا گیا تھا انہوں نے اپنے بیان رکارڈ کروایا تھا بیان رکارڈ ہونے کے بعد ایف آئی اے جو ہے وہ مزید جو ہے تفتیش ہے وہ اس کا عامل جو ہے وہ بڑھائے گی مزید تفتیش کا عامل بڑھایا جائے گا اور آج چاروں کھلاریوں نے بیانات تو رکارڈ کروا دیا لیکن نجم سیٹی صاحب کا بیان جو ہے وہ خاصہ مزاہکہ خیز بھی تھا اور اس حوالے سے انہوں نے ایک پیشینگوئی بھی کی تھی کہ اگر ایف آئی اے تحقیقات کرتی ہے اور اس حوالے سے کوئی سزا جزا دی جاتی ہے ان کھلاریوں کو تو پھر آئی سی سی کے سامنے جب ہم لوگ پیش ہوں گے وہاں پر مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اس حوالے سے جو بھی پیش رفت ہوگی وہ آپ لوگوں کے ساتھ ہم ڈسکس کرتے رہیں گے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے تائر رشید کو اجازت دیجئے اللہ نگیبان